میں اگر آپ کے نابتوں میں کبھی کر دی اور ایک کلو گرام کے بجائے نو سو نبوے گرام دیا تو اس نے آدم کے خلاف کیا اس لیے کہ اس نے پڑے ہزار گرام کا ایک کلو گرام کا ریٹہ سے تیکیہ ہوا ہاں پیسے لے رہا ہے یہی معاملہ انسانی رشتوں میں بھی ہوتا تعلقات میں بھی ہوتا ہے جو بیوی کا پورا پورا حق ہے شاہر اسے دے اور جو شاہر کا پورا پورا حق ہے بیوی اسے دے والدین نے اور والدین نے جو حق ہے وہ عرار دے یہ عادر ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر گنڈی مار ہے گنڈی مارتا ہے فطری طور پر اور دوسری چیز یہ کہ وہ آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے اس کا یہ غیر محفوظ سمجھنا ہی تھا کہ وہ ابلیس کے چکمے میں آ گیا تھا جب ابلیس نے کہا کہ تجھے فرشتہ بنا گیا جائے گا تجھے ہمیشہ کی خلافت مل جائے گی بس یہ دھرک خالے تو آدم آخر جو اس طرح ہو گئے جبکہ ابلیس نے کہا کہ ابلیس ترادشن ہے اس لیے کہ اے کہ وہ جبلت میں کسی استحقاب دنیا پر نہیں گئے تھے انہیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی وہاں پر زندگی کی ساری عائش کسامان کھانا پینا جو کچھ بھی تھا میسر وہ بغیر ہاتھ پر ہلائے میسر تھا اس کے باوجود عالم کی جبلت پر خوف کو ان سے شامل تھا کہ کہیں میں یہاں سے نکالنا نہیں آ جاؤں لہذا پکا انتظام کرنا چاہیے کہ جنت سے نکال آئی نہ جا سکیں آدم کی بھول تھی بھولنے والا تھا وہ بھول گئے جس نے داخل کیا اسے کون روک سکتا ہے دوسرکی بات پاہاں گئے جس سے کہ جنت پر قیام پکا ہو گئے وہ جنہ پیش رہنے کیلئے ترچلے گئے اور اٹھا ہو گیا نکال دے گئے اس سے تو انسان کے انتر خوف کو ان سے رہتا ہے اس خوف کی نتیجے میں وہ عدد جب جائے خوف کی نتیجے میں بدل سے ورے ورے رہتا ہے اور عدد کی نائن سے دس وٹ پہلے روک جاتا ہے بھی نہیں بھی روکانا چاہیے آپ کو اگر دینے کے دھار روپے تو وہ سلام کتاب کرے گا پڑیات اپا کہے گا لیں آپ کو تو نو سو دینے تھے ترک پہ کم بند پہ لڑنے مالے کا سور بھی اس کی سطرت میں ہے یہ بات اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج اسلام نے یہ بتایا ہے اس کا علاج ہے احسان کہ عدد پہ قائم نہ رہو بلکہ احسان پہ چلو جب احسان کرو گے تو اعظم کو خودمد ہو جائے گا احسان کس چیز کا نام ہے آدم تو یہ تھا کہ کسی کے دس ہزار روپے ہیں تو دس ہزار روپے دیدی گئے اور احسان یہ ہے کہ دس ہزار روپے دینے کے بعد ہزار روپے اوپر سے دیدی گئے یہ نبی قسم کی سنت ہے ترکسی خلقے اور قرضہ دہ کرتے تھے تو قرض کے علاوہ بھی رقم دیا کرتے تھے جب کسی سے سعودہ خریدتے تھے تو سعودہ خریدنے کے بعد جو قیمت تیہ ہوتی تھی اس قیمت کے اوپر بھی اضافی رقم بیا کرتے تھے ہم لوگا تو حال یہ ہوتا ہے کہ غریب مہنچی واقعے سے چپڑ جو آتے ہیں پانچ رمے کا سکہ دیتے ہیں باپس کریں تو رکھ لیتے ہیں بہت کمی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک پر چھوڑ دیں آنے کے یہ سنت ہے کہ آپ تولنے والا بڑھ کے تولے دینے والا بڑھ کر دیں اور حدیث میں آتا ہے کہ فرمائنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو اپنے حق سے کم لے کر اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے کر راضی رہتا ہے اپنے حق سے کم لے کر اور دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے کر راضی رہتا ہے یہ وہ گھر ہیں کہ جس کو اگر انسانوں نے اختیار کر لیا ہوتا تو یہ زمین غموں سے دکھوں سے شکوں سے اور احساس نحرومی سے ناواقع ہوتی کہ احساس نحرومی کیا چیز ہے غم کس چیز کا نام ہے دکھ کس چیز کا نام ہے شکوے شکایتیں کیا ہیں اور جھگڑے کیا ہوتے ہیں چلے عام معاشقے میں نہ سہی لیکن جو خاندان ہیں اس خاندان میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ اپنے اہل خاندان سے کیا معاملہ کرتے ہیں میں ایک مثال کئی دبا لوگوں کو سنا چکا ہوں ہم جب صحابہ کی بات کرتے ہیں تو خیال یہ آتا ہے کہ وہ تو آسمان سے اتاری مخلوق تھے اتنی بلندی پر ہم پہنچی نہیں سکتے مغیشی صلی کے انسان ہیں کس دور کے خیدنوں کے دور کے اس میں تھوڑا بھی بہت ہے اور دہت سے ایسے آماد جن کو ہم تھوڑی سے کوشش انجاب دے سکتے ہیں اسے بحروم رہ جاتے ہیں اس میں دو ایک مثالیں آج کی دے دیتا ہوں جماعت سامی ہند کے ایک رہنمہ ہوا کرتے تھے محمد مسلم صاحب جو کہ ان کے انتقال ہو گیا میں نام لے رہا ہوں ان کا دعوت نام کا آخبار ہے اس کے ایڈیٹر ہے تنیل سے تک مرکزی مجلس شورا کے رکل رہے بڑے اللہ والی انسان تھے بہت شرکتے تھے ان کے ایک اور بھائی جن سے بڑے تھے جب والد کا انتقال ہوا تو والد نے دو مقاینات چھوڑے ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا تو محمد مسلم صاحب نے اپنے بھائی جان کو خط لکھا کہ بھائی جان آپ بڑے ہیں میرا دل یہ جاتا ہے کہ اببہ کا جو بڑا بڑا مقام ہے وہ آپ لینے میں چھوٹا ہوں میں چھوٹا مقام لے لوں گا میرے لئے کافی ہے ان کا خط گیا اور اس خط کے پہنچنے پہلے پہلے بھائی جان آگیا ان کے پاس بھائی جان کا کہ مسلم تم کسیل العیال ہو چھنے تمہیں مشکل ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں بڑا گھر لینا چاہیے میرے بچے کم ہیں میں چھوٹے گھنوں رہ لوں گا تو ہم اس طرح تخصیم کر لیتے ہیں میں یہ جیس پڑھی جب تو میرے آنسوں میں گر آئے میں نے کہا یا اللہ تو نے کس دور پر کس کو پیدا کر دیا یہاں تو سلی بھائیوں کو جماعت اسلامی کے اندر رشاداروں کو ارکان کو مطلب بازی کرتے دیکھا ہے جازات کے مسئلے پر آج کے دور کی بات کروں لیکن وہ بھی جماعتانی کی لوگ تھے تو جس گھرانے میں یہ رمیہ ہو جائے کہ جائدات کی تخصیم کے وقت اور خاندانی رشتوں کے معاملات کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا رمیہ پر رکھنے پر آمادہ ہوں سارے فریق تمہیں کہے پر جھگڑا ہوگا کسی اتنا فساد ہوگا مردوں کے طرح یہ معاملہ خواتین کا بھی ہے اگر خاتون اپنے قانونی حق کا مطالبہ کریں شہر سے اور آج کا یہ عمل شروع ہو گیا ہے پچھلے دنوں میں ایک عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے شکر ادا کیا کہ خواتین میں بھی عالماء بننے لگی ہیں دین رجحان بڑھ گیا ہے تو کہنا کہ دنی ہاں شکر ادا کی گئی ہے لیکن عالماؤں میں ایک طلاق کا ریشی بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی ایک سروے کروایا ہے تو معلوم ہوا کہ جس خاتون کا دین بڑھ جاتا ہے اس کے خاندان مسائل بڑھ جاتا ہے اور عالماء ہو جائے تو اکثر عالماؤں کو طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے بھی اس پر امزر کیا اور میرے علمے میں بھی کئی ایسی عالمائیں ہیں جنہوں نے طلاق لیے چاپا لیے تو ان سے میں ڈسکس چیز کیا بجا ہے اس کی کہنے لگے اس کی سیدھی سے بجا یہ ہے کہ ان سے پڑھایا جاتا ہے کہ تیرے شوہر پہ تیرے یہ حقوق ہے اور تجھے ہرکی تیزی مداری نہیں ہے کہ تُو ساتھ ستر کی خدمت کرے یا شوہر کی خدمت کرے بلکہ یہی فریضہ ہے کہ تجھے نام نفقہ فرام کرے نام نفقہ یہ ہے کہ اگر میری گھر پہ دانک پسارے سوئی ہوئی ہے اور شوہر دفصل ٹھکا ہوا ہے کہہ کھانا دو تو کھانا میں نے نہیں پکایا ہے اب بازار جائیے کھانا لے کر آئیے کس بھی کھائیے مجھے بھی کھلائیے تو شوہر اسے غصہ نہیں کر سکتا شرن نہیں ہوگا ہے وہ پڑھ دیتی سامل کرتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ شوہر مرد کی محبت کراستہ پیڑ ہوتا ہے اس کا پیڑ بھیلت کو اچھے اچھے کھانوں سے وہ خوش رہے گا تو یہ وجہ بنتی ہے مجھے اس پر یاد آیا کہ جب میں اس نے پربا پر تھا اور ساغت ہونے والی تھی میری تو میں نے جماعت ایک مدار سے پوچھا کہ جنید تالبات کی لڑکیوں کو اچھی بہو بننے کی تربیہ دی جاتی ہے میرا یہ سوال کرنا تھا کہ مجھے ڈاک پڑھنے شروع ہوگی میں سپٹائجیاں میرے سمجھنے کہ ڈاک پڑھنے کی پڑھ رہی ہے برسوں میں سوچتا رہا ہے اس پر اور جمعت نہیں پڑھی کہ میں پوچھوں ان سے جنید تالبات کی لڑکیوں کو اچھی بہو بننے کی تربیہ دی جاتی ہے تو آپ نے ڈاکٹا شروع رہا اور کہا کہ ہم اچھی بیو بننے کی تربیہ دیتے ہیں اور یہ جواب دیا تھا کہ ہم اچھی بیو بننے کی تربیہ دیتے ہیں یہ بات میں سمجھنے نہیں آئی تھی کہ جو اچھی بیو ہوگی وہ اچھی بہو کیوں نہیں ہوگی غالبا ان کے تحرم میں یہ تھا کہ انفرادی خاندار کی جنیدی بھی رہتے ہیں خاندار کے معاشرہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ جس میں ساس کا بہو کے سر پر نہ ہو اور ننگ کی بیلی بھاوچ کی پاروں میں افضی ہوئی ہو ابھی تک وہ خاندار یا معاشرہ خوشکسمتی سے یہ خوشکسمتی سے بن نہیں سکھائے جب بن جائے گا تو بن جائے گا ہم جب اپنی بیٹیوں کو افسد کرتے ہیں تو یہ سب جانتے ہیں اور خواتین زیادہ جانتی ہوں گی کہ بہت کچھ پڑھا کے دیشنے ہیں کہ ساس کو کیسے چھیک رکھنا ہے اور دندوں کو کیسے چھیک رکھنا ہے اور اکثر جانے کے بعد چھے مہینے کے اندر اندر وہ الگ ہو جاتے ہیں میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں کہ اچھا وہ فنہ علاقی لڑکی ہوگی دیکھو لے کے الگ ہوگی یہ اپنی شوہر کو تو یہ جو تحبیت ہم دیتے ہیں اپنی بچیوں کو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہیں نہیں ہیں اور خاص طور سے دعوتی تحریک کے لوگوں کے لئے جو سبق دیا ہے یہ دیا ہے کہ آپ تو ہر انسان کے لئے پسندیدہ ہوں آپ کسی محفر میں بیٹھے ہوں یا بیٹھی ہوں آپ اس محفر کے سب سے پسندیدہ پر ہوں کہیں آپ پر انٹرنیشن ایکشن ہوتا ہو کلاس میں دفتر میں محلے میں درست میں تو آپ کی شخصیت سب سے محبوب ہو تو ہم دنیا بر کے لئے تو محبوب بننے کی کوشش کریں لیکن اپنے ساز کے لئے اپنے نندوں کے لئے اپنے سسرائیوں کے لئے اور مردوں میں اپنے سسرائیوں کے لئے نا پسندیدہ ہونے کے کوئی فکر نہ ہو تو یہ بہت عجیب سی بات ہے دعوت کے کام کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم دل نہ جیتے اپنے سسرائیوں کے یہ بات صرف خباتین کے لئے نہیں ہے مردوں کے لئے بھی ہے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے ساس سسر اور سامنے کے مزاق اڑھا رہے ہیں اپنے بینیوں کے سامنے بھی یہ بات یاد رکھئے کہ وہ عورت اپنے بھائی بہن سے جتنہ میں لڑے گا یہ پسند نہیں کرے گی کہ آپ اس کے بھائی بہن کی برائی کریں اور پھر خصوص اس کے باللین کی تو اگر دونوں فریق پڑھ لے بان لیں یہ بات کہ ہم نے اس کے رشتانوں کو برانی کہنا تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی شارتوں کو برانی کہے گی اور وہ تلخیج جو محض الفاظ کے بے محابہ استعمال سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا اور یہ بات پر خزوص میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا خیال کریں اور اس کے ذریعے سے بہت سے راستے کشادہ ہو سکتے ہیں کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ساس کی دو بہویں دونوں بڑی چھیکی ہیں لیکن ایک کی تاریخ ہو زیادہ کرتی تھی محلے کی خاکن نے پوچھا کہ بادیا آپ اپنی ایک بہو کی تاریخ بہت کرتی ہیں اسے بہو کی کم کرتی ہیں کیا وجہ ہے تو دونوں اچھی کہ لہاں دونوں اچھی ہیں فرق یہ ہے کہ ایک بہو ناشتے میں میرے پاس دو روٹیاں اور سادن لاکھیں رکھتی ہے میں کھا لیتی ہوں میرے پیٹ بھڑ جاتا ہے لیکن جب دوسرے کی بھائی آتی ہے تو پوری چنگیری علاقے رکھتی ہے اور پڑھے سے پیادے میں لاکھے سامن رکھتی ہے اور کہہ دیئے اممہ جتا دل چاہے کھائیے اس روز میں میں یہ کی کھا بھی ہوں لیکن میرا دل باقی ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے یہ اس طرح سے بہیو کیا بہیوئر اس کا روئیہ بڑا اہم ہے اور یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم سب حقوق تعلی کی نفسیات سے مکنے ہیں ابھی حقوق تعلی سے ایک اور بات یار لگی مجھے ہم کس دورے فتن میں ہیں فتنوں کے دور میں ہیں اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے حقوق کا یہ خالص ایمیلیسی مسئلہ ہے مسئلہ حقوق کی جنگ ہے اسلام میں حقوق نام کی کوئی چیز نہیں ہے قرآن سنت میں آپ کو کہیں بھی حقوق تعلی کی تلقیم نہیں ملے گی ادائے کی یہ حقوق کی بات ملے گی جسے ہم فرض کہتے ہیں اسلام نے انسان کے اندر جو خوف پر خدا پیدا کیا ہے اس کے بعد کہا ہے کہ حق ادا کرو خدا کا حق بھی ادا کرو بندوں کا حق ادا کرو فرض پورا کرونا اس نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اپنا حق مانگو اس کے لئے انجمنیں بناو اس کے لئے انجمنیں بناو